موسیقی ایمان میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے گا حضرات مہترم یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر اس واقعے کو آپ سنیں گے تو یقیناً حضرت فاطمت الزہرہ اور اہل بیت سے آپ کو اور زیادہ ان سے محبت ہو جائے گی حضرات مہترم حضرت فاطمت الزہرہ جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور شہزادی جنت ہیں حضرت فاطمت الزہرہ کی سادگی کا عالم کیا تھا آخر آخر وہ واقعہ کیسا ہے کہ جس میں اگر انسان اس کو بطریقہ احسن پڑھے گا یا سنے گا تو یقیناً اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں گے حضرات مہترم یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس میں ساری دنیا کے جو تمام کے تمام انسو جن ملائکہ تمام کے تمام جتنے بھی اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا فرمائی جن کے صدقے میں پیدا فرمائی اس نبی مہترم کی لڑکی کا لڑکی کی جو ان کے اندر سادگی تھی یہ ان کی سادگی کا واقعہ ہے انشاءاللہ عز و جل آج ہم یہی جانیں گے کہ حضرت فاطمت الزہرہ کی سادگی کا کیا عالم تھا خود ان کے شوہر کی زبانی ہم سمجھیں گے کہ حکر حضرت علی حضرت فاطمت الزہرہ کی اس سادگی کا وہ کون سا واقعہ بیان فرماتے ہیں جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں حضرت مہترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرت مہترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے بے شنظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی بازابتہ بنیاد ڈالی ہے آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فی طرح عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے پیٹی ایم کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹن یونین کے ثرو جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تمام چیزوں کے ذریعے وہ ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے ان کے نمبر اور لیڈ ڈسکرپشن میں ہیں آپ جائیں اور جو بھی ہمارے مدرسے مسجد میں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہترم حضرت فاطمت و زہرہ کی یہ صادقی کا واقعہ نے خادم سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تمہیں خاندان نبوت کی لادلی شہزادی خاتون جنت یعنی حضرت فاطمت و زہرہ کا وہ واقعہ میں نہ سنا ہوں ارز کیا ضرور ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا چکی پیسنے کی وجہ سے چونکہ پہلے کے زمانے میں آٹے وغیرہ جو پیستے تھے وہ کوئی چکی وغیرہ نہیں لے کے جاتے تھے گھری میں جاتا ہوتا تھا جس میں آٹا وغیرہ پیس آ جاتا تھا تو چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے پانی کی مشک بھی خود ہی اٹھا کر آپ اپنے ہاتھوں سے لاتی تھی جس سے سینے پر رسی کے یعنی چکی پیسنے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور پانی کی مشک بھی خود ہی اٹھا کر آپ لاتی تھی یعنی جو پانی کا مشک تھا پانی کا جو مشک تھا وہ بھی آپ خود ہی سے اٹھا کر لاتی تھی جس سے سینے پر رسی کے نشانات بن گئے نیز جھاڑو نکالنے کی وجہ سے جھاڑو وغیرہ لگاتی تھی گھر میں تو گھر میں جھاڑو لگانی کی وجہ سے کپڑے بھی گردالود ہو جایا کر دے تھی ایک مرتبہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی اور غلام آئے میں نے حضرت فاطمت زہرہ کی کوئی مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے اگر تم اپنے بابا جان رحمت عالم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم یا پھر ایک خادمہ مانگ لو تو تمہیں کام کاج میں بہت آسانی ہو جائے گی چنانچ وہ حاضر ہوئیں اور حاضر ہونے کے بعد جو ان کو کہنا تھا اس کو کہنے کا ارادہ کیا لیکن لوگوں کی بھیڑ بھارکی وجہ سے بغیر بات چیت کی ہی آپ واپس لوٹ گئی دوسرے دن حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس آپ گھر تشیف لائے اور استفسار یعنی پوچھا آپ سے کہ اے فاطمہ کل تم آخر کس لیے آئی تھی وہ خاموش رہی انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا میں یعنی حضرت علی نے پھر اس کے بعد ارض کیا کہ حضور آپ کے شہزادی صاحبہ خود ہی چکی بیستی ہیں اور پانی جو ہے پانی کا مشکیزہ پانی مشکیزہ میں بھر کے خود ہی لاتی ہیں جس کے وجہ سے ہاتھوں اور سینے پر نشانات پڑ گئے ہیں اور جھاڑو وغیرہ دینے کی وجہ سے کپڑے بھی گردالود ہو جاتے ہیں کل چونکہ حضور کی خدمت بابرکت میں کچھ لونڈیا اور غلام پیش ہوئے تھے اس لیے میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ خادم جا کر اببہ سے مانگ لو جس سے تمہیں سہولیت ہو جائے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو جواب دیا وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اور فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی رہو اور جب سونے کیلئے لیٹو تو سبحان اللہ الحمدللہ تیتیس تیتیس بار اور اللہ اکبر چوتیس بار پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے خادم سے اور خادمہ سے بہتر ہے حضرت فاطمہ نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طریقے سے راضی ہوں اگر اللہ اور رسول کی یہی مرضی ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں حضرات مہترم اس مبارک واقعے سے گھرانہ نبوت کی سادگی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے اللہ اللہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ تو زہرہ جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود اس قدر محنت و مشکس سے گھر کے کام کاج کو خود آپ کر رہی ہیں کہ مقدس ہاتھوں اور سینے مبارک پر نشانات پڑ جاتے ہیں اور ایک ہماری اسلامی بہنے ہیں کہ انہیں پن سور کر گلیوں اور بازاروں میں پھرنے سے ہی پرست نہیں کیا ہماری اسلامی بہنے اس ایمان افروس واقعے اور قصے سے درس نہیں حاصل کریں گی حضرات مہترم اس واقعے سے اللہ رب العزت کے نیک بندے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ دنیا کی تکالیف عارضی ہوتی ہے اور دنیاوی تکالیف پر صبر کرنے پر کثیر عجر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اور دنیاوی تکالیف پر صبر کرنے پر کثیر عجر و ثواب ملتا ہے تب ہی تو ہمارے پیارے آقا نے خاتون جنت اور اپنی لادلی بیٹی کو صبر ہی کی تلقین فرمائی حضرات مہترم محدثین اکرام نے اس روایت کے تحت بڑی پیاری باتیں اخص فرمائی ہیں چنانچ ملالی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ سوتی وقت ان تسبیحات کے پڑھنے سے تھکن دور ہونے کے ساتھ ساتھ کام کاج کرنے کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے اور فرماتے ہیں یہ عمل مجرب ہے یعنی تجربے سے ثابت ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا کرے گا تو یقیناً اس کو بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ اس کا اثر دکھے گا اسی طرح حسن حسین میں آپ حضرت علامہ محمد ابن جزائری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام کرنے میں تھگ جاتا ہو یا کام کرنے کے لیے قوت و طاقت کی ذاتی کا خواہش مند ہو تو سوتے وقت ان تسبیحات کو وہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل اس کو کار آمد فوائد حاصل ہوں گے حضرات مہدرم اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کلمات چار کلمیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیارے ہیں یہ ہمیں تعلیم دی سب سے پہلا سبحان اللہ یعنی یہ چار کلمیں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں پہلا تو سبحان اللہ دوسرا الحمدللہ تیسرا لا الہ الا اللہ اور پھر اس کے بعد واللہ اکبر یعنی اللہ کی ذات جس کا مطلب ہے اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ ہی کے لیے تمام کے تمام خوبیاں ہیں اور اللہ کی سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے ان کلمات کو جس سے چاہو شروع کرو اس میں کوئی حرجی نہیں حضرات مہدرم یہ چاروں کلمیں قرآن مجید کی سب سے بہتر کلام ہیں بلکہ یہ قرآن ہی کے کلمات ہیں حضرات مہدرم جو شخص ان کلمات کو کہے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے دس نیکی آل لکھی جائیں گی ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمات مجھے ان تمام کے تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے یعنی یہ کلمات مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں حضرات مہدرم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک جنت کی مٹی اچھی ہے اور پانی جو ہے اس کا وہ شیری یعنی میٹھا ہے وہ ایک ہموار میدان ہے اور اس کی درخت یہی کلمات ہیں حضرات مہدرم اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے بھی مروی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کلمے کے بدلے تمہارے لئے جنت میں یہ درخت لگایا جاتا ہے حضرات مہدرم سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ اللہ اللہ اکبر ان میں سے کوئی بھی کلمہ ہم پڑھیں تو جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے حضرات مہدرم چاروں کلمات پڑھیں تو چار درخت لگائے جائیں گے اسی سے آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اسی لئے جتنا زیادہ ہو سکے ان کلمات کو پڑھیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے حضرات مہدرم اسی طرح دوزک سے بچنے کیلئے اپنی ڈھال ہم بنائیں اور یہ کلمات کہیں کیونکہ یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور نیچے سب طرف حفاظت کے لئے آئیں گے اور یہ پانی اور یہ یعنی اگر کوئی انسان ان تمام کے تمام کلمات کو پڑھے گا یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یعنی اگر ان کو انسان کوئی پڑھے گا تو اس کو اللہ رب العزت ایسی ایسی نیکیاں اور ایسی ایسی فضائل و کمالات عطا فرمائے گا انسان کے وہم و گمامے بھی نہیں آسکتا حضرات مہترم اسی طرح حضرت ابو زر حضرت ابو زر سے مروی ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہر عزوے کے ذمہ صدقہ ہے اور ہر دفعہ یعنی سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا یہ ایک صدقہ ہے اور ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا یہ ایک صدقہ ہے اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایک صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے اور چاشت کی دو رکاتیں ان تمام کا تمام عوض بن جاتی ہے یعنی اگر کوئی انسان ان تمام چیزوں کے باوجود چاشت کی نماز کو پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کو رازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت اس کو بہت ساری نعمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے حضرات مہدرم یہ تمام کے تمام عامال ہم کو پڑھنا ہے لیکن ان کو کسی ثواب کی یا کسی جنت کی لالچ میں ہم کو نہیں کرنا ہمارا ہر عمل صرف اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی بندگی میں ہمیں کرنا ہے اور اللہ کو رازی کرنے کے لیے ہی ہمیں تمام کے تمام نیک عامال کو کرنا چاہیے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور جنت کی خواہش یا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے یا کسی بھی غرض سے کہ اس سے ہمارا یہ کام بن جائے گا یہ کام بن جائے گا تو پھر یہ تمام کے تمام نیک عامال ہمارے موہ پہ مار دیے جائیں گے کیونکہ ان سے یہ سارے کے سارے ثواب ہم کو ملیں گے اگر ہم پڑھیں گے لیکن ہماری نیت اللہ کو رازی کرنے کی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو رازی کر لے حضرات مہترم آپ نے سنا ہوگا کہ اگر نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے اسی لیے اپنی نیت ہمیں اللہ کی رضا رکھنی چاہیے اللہ کو خوش کرنا رکھنا چاہیے اور اسی اللہ کی رضا کے لیے ہی ہمیں نماز روزہ اور تمام کے تمام ذکر و اذکار اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنے چاہیے حضرات مہترم ویڈیو پسند آتی ضرور سبسکرائب کر کے بل ایکن کو بھی ضرور دبائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ